السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ام پی اے پرشین اوپشنل کی نظم جو ہے وہ باروی پڑھیں گے الملکو لیلہ یہ نظم ہے سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ دیکھتے ہیں بر کنارہ کنارے پر بھی نگاہ خرد اکل کی نگاہ خطاست غلطی ہے کار گفتن دوسروں نے کہا سفینہ سوک کشتیاں جلا دیں اس سوادے وطن اپنے وطن کی مٹی سے باز چور سین جب ہم واپس جائیں گے تک کے سبب اسباب کو چھوڑنا یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے آپ نظم پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تارک چو بر کنارہ اندلس تارک بن زیاد نے جب اندلس کے کنارے پر کشتیاں جلانے کا حکم دیا گفتن کارے تو بانگاہ خرد خطاست تو دوسروں نے کہا کہ اکل کی نگاہ میں یہ بڑی غلطی ہے دوریم اس سوادے وطن ہم وطن سے دور ہیں وطن کی مٹی سے دور ہیں باز چور سین جب ہم واپس جائیں گے ترک سبب اسباب کو چھوڑنا زاروِ شریعت شریعت کی روح سے کو جا رو اس کیسے درست ہے شریعت کی روح سے اسباب کو چھوڑنا کیسے درست ہے خندیر وہ حسا ودست خویش بیشمشیر برد وہ حسا اور اپنا ہاتھ تلوار تک لے گیا وگفت اور کہا ہر ملک ملک کے ماس ہر ملک ہمارا ملک ہے کہ ملک خداِ ماز کیونکہ ہمارے اللہ کا ملک ہے کیونکہ ہمارے اللہ کا ملک ہے تو یہ بچے جو ہے وہ نظم تھی ترجمہ میں نے پڑھا دیا ہے اس میں جو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کا اللہ پر یقین ہے تو پھر آپ کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتے آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے لیکن کامل ایمان ہونا شرط ہے تو یہ جو ہے اس طرح آپ نے اس کی جو ہے وہ تشریف کرنی ہے اگر آپ کو ترجمہ سمجھ آگیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت جو ہے وہ پہنس سکتے ہیں تینکیو سٹورنٹس تینک